اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ سے آلو بخارے کی چھٹنی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے آلو بخارے لیے 200 گرام اس کو اچھی طرح دو کے دو کپ پانی میں 15 منٹ کے لیے سوک کر دییا شگر لیے 200 گرام آپ اس سے زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں ریڈ فوڈ کلر لیے 1 ٹی سپون لال مرچ لیے 1 ٹی سپون نمک لیے 1 ٹی سپون بلیک پپر لیے 1 ٹی سپون ملن سیڈز یعنی کے چاروں مغز لیے 1 ٹی سپون بادام لیے 20 سے پچی صدر اور یہ املی کا پلپ لیے 2 ٹی سپون سرکا لیے 1 ٹی سپون اور الاشی پاوڈر لیے 1 ٹی سپون آپ سب سے پہلے الو بخارے کو آئیٹ کر دیں گے پین میں جس پانی میں ہم نے الو بخارے کو سوک کیا تھا وہ پانی ریمیوم نہیں کریں گے اسی پانی میں ہم چٹن کو پکائیں گے پین میں آئیٹ کر دیں گے الو بخارا اور اس پانی کو ہم گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے یہ الو بخارے کا پانی یہ گرم ہونا شروع ہوگا تو اس میں ساتھی ہم شگر آئیٹ کر دیں گے آپ شگر اپنے ٹیس کے اکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سپون کو ہلاتے جائیں گے تاکہ شگر اچھی طرح ڈیزولو ہو جائے آپ آلو بخارے کو سوک کر کے رکھیں گے پانی میں تو کوکنگ ٹائم چٹنگ کا کام ہوگا اگر آپ اس کو سوکنی کریں گے تو آلو بخارے کو سوفٹ ہونے میں ٹائم لگے گا کوکنگ ٹائم زیادہ ہوگا اس لئے آپ آلو بخارے کو سوک کر کے رکھیں اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو پندرہ بیس منٹ کے لئے ضرور کریں تاکہ آپ کی چٹنگ کم ٹائم میں جلدی تیار ہو جائے دیکھیں بوائلوں نے لگ گیا پانی اور شگر بھی ڈیزولو ہو گیا اب اس کو ہم ڈھک کے پان سے چھ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پان سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سپون ہلائیں گے یہ دیکھیں میں ایملی کا پلپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں پھر اس میں ایڈ کیا ہم نے نمک لال میرچ بلیک پیپر اور الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ دو الائچی کے بیج نکال ان کو پیس کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو تین سے چار میٹ کے لئے پکنے دیں گے اور ساسا سپون کو بھی ہلاتے جائیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ریڈ فوڈ کلر اور اس کو مکس کر لیں گے اب چاہیں تو ایڈ کریں فوڈ کلر نہ چاہیں تو نہ کریں اس سے ذرا اس کا کلر اچھا ہے گا اب اس کو ڈھک کر دو تین منٹ کے لئے اور کوپ کر لیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے چاروں طرف سے بابلز آ رہے ہیں اس کا مطبعہ چٹنی تیار ہے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہاں لوں بکھارے کتنے زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس کو آپ کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے نہ گھاڑا کرنے کی ضرورت ہے یہ جیسے جیسے ٹھنڈی ہوگی ہے خود با خود ہی گھاڑی ہوتی جائے گی اب اس میں ایڈ کر دیں گے چار مکس اور بادام آپ کمیہ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون سرکا اس سے زیادہ فلیور اور اچھا ہے گا اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو آنچ پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو چٹنی بلکل ریڈی ہے تو اب اس کو ہم چھلے سے اتار کے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں چٹنی تھوڑی سی تھنڈی ہوئی ہے تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اب یہ پوری طرح تھنڈی نہیں ہوئی جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی یہ خود با خود ہی گاڑی ہوتی جائے گی آئی ہوپ آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سار کے خیال مجھے رکھے دعاوں میں یاد اللہ حافظ